پانچ اگرس کے اندوناک دن جو ہندوستان میں ظلم اور برطریت کی ایک مسعاد قائم کی سریف کے اندر یون نے یونی کے پیشن نے اس کے اوپر پیارہ ریزمیشن کی جو فائنل آیا وہ یہ آیا کہ آپ یہاں پہ نبسائی کرائیں یہ جو تشتیر کے رہنے والے لوڈ رہے ہیں یا اپنی مرضی سے یہ ڈسائز کریں کہ رہا یہ باکستان میں جانا چاہتے ہیں یا یہ ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں جس کے طرح بھی ہندوستان میں رہنے والا آکے نہ یہاں پر اپنی نیشنل کی کروار کر سکتا ہے ہندوستان میں برماشی کی اور اس برماشی کے لتیجے میں یہ دونوں نیشنل کی جو آئین کا حصہ تھا یہ ختم کیا گیا پرپٹن وائلیشن آکھ دونوں نیشنل کی پرپٹن جو گوزی کی ایک فالی کی ہے گوزی کیسے کریے ایک آر ایس ایس کا گھنڈا ہے جو آر ایس ایس کی آڈالہ جی لے کے ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے پاکستان کو جنا کے کہ اگر میں نہیں ہوں گا جس طرح سے آر ایس ایس نہیں ہوگی پیجے کی نہیں ہوگی تو یہ مسلمان کے پاکستان ہندوستان کے قدرہ کر لگا جس طرح سے آر ایس ایس سہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے لوگوں میں مطلب ہی ہے وہ یہ سارا کچھ جس طرح پر اور اپنے عوام کے آنکھوں میں بھول لوگتا ہے میں نے ہر ہفتے جو انڈین ہیڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے عوام کو موڈھی اور آر ایس ایس کی آر ایس کی جو نتو رام بھول سکھ کو آج بھی اپنا یوڈین مانتا ہے ہمارے نوزوان کو یہ پتہ ہو رہتا ہے کہ یہ نتو رام بھول سکھ کون تھا نتو رام بھول سے دو ہے جس نے گاندی کی کو قتل کیا اس بنیاد پہ قتل کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت لکشے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے پروٹس کرتے ہیں کہ ان کو اپنا رائی دے ان کو انسان مانے آج بھی یوڈی کہتا ہے کہ نتو چاند بھول سے ہمارے سامنے بڑھا وہاں باتر کے ایتاں لاپر کا مجمع تھا وہ سب کے سب مرد بہتر آج بھی زندہ ہیں یہ بات زہن میں لکھنی چاہیے اگر کشمیری پھوڑے ہیں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں اس کی پاکولیشن کے مقابلے میں اس کی آئیتی ایس پر کی مقابلے میں کم ہے تو کھوڑ دبرانے کی ضرور سے ہی ہمارے بڑھوں کے اندر ہم بیری بیل ایکوپ ٹیکنولوشی رکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر دنیا کی پیسلین پھوڑ ہو ہم ہندوستان کو آن پھر نکال سکتے ہیں دکھا نہیں سکتے ہیں آن پھر نکال سکتے ہیں لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں پاکستان کی یہ پاکستان کی ہے کہ یہ سم کچھ امن کے ساتھ ہونا چاہیے اس طرح سے ہندوستان ایک دن مر جائے گا اور یہ کشمیر بڑے گا پاکستان کہ یہ جو نو مئی کا اینکسیڈنٹ ہو رہا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ بیرونی ہاتھ تھا کم ہی اپنے زندگی میں ایسے سوچا کی نہیں تھا کہ ہماری عظیم فوج ہمارے اردیم سوا ہمارے اردیم سوڑا جس کے اوپر اٹیک کیا گیا جو ان کے خلاف میں جہاں جو سوا ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں ان کو کانون کے گھڑے میں کھڑا کیا جائیں اور ان کو سب سے سب 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 سواہی دی جائیں آپ ہماری پاک پور پاکستان کے ساتھ خرم جائیں تو اے دن کشمیر بڑے گا پاکستان اے دور اندھر چیر کے اب دور نور سویرہ نکلے گا پوچھے دنیا ہاتھے ہم سے پر اب تو کیسے چھیدے گا اندیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جند میں گھر سے نکل جا